بھابی راجیہ بیگم کے دروازے پر دستہ کوئی تھی آجاؤ ان کی اجازت ملنے پر وہ اندر آیا لالا کہاں ہے آتے ہی ہوں گے تم بیٹھو وہ ایک سال کے معاز کو گود میں لیے سلا رہی تھی سب خیریت ہے نا سلطان معاز کو بستر پر لٹا کر انہوں نے سلطان کی حالت کا جائزہ لیا جو بہت ہی بے سکون دکھائی دے رہا تھا لالا مجھے آپ سے اور بھابی سے بہت ضروری بات کرنی ہے عالم کمرے میں آیا تو سلطان اس کے بازو سے پکڑ کر بیٹ پر جا بٹھایا اسے اس نے بھابی آپ بھی بیٹھے نا اس نے راجیہ کو بھی عالم کے پہلو میں بٹھایا ماجرہ کیا ہے آپ دونوں کو میرا رشتہ لے کر جانا ہے ایک ہاتھ میں بھائی اور دوسرے ہاتھ میں بھابی کا ہاتھ پکڑے وہ خود گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھا تھا کہاں پہلے بتائیں جائیں گے نا وہ مکمل تسلی چاہتا تھا جاؤں گی بابا راجیہ بیگم نے ہامی بھری کیا جاؤں گی پہ پہلے اس کے والدین سے تو مشورہ کر لو عالم نے بیوی کی جلد بازی پر اسے ڈانٹا آپ بھی کمال کرتے ہیں شکر کیجئے کہ بڑے بھائی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ بھی کسی گوری کو منانے کی بات نہیں کر رہا کم از کم لڑکی اپنے گاؤں کی تو ہے you are the best بھابی best کے بچے تیرے ماں باپ سے کون بات کرے گا میں کر لوں گی اس کی جگہ راجیہ بیگم نے جواب دیا i love you بھابی اس نے خوشی سے بھابی کی گود میں سر رکھ کر اٹھایا پر وہ ہے کون اس مرتبہ عالم آفریدی کا لہجہ بلند ہوا شاہدہ مظہر بلوچ مظہر بلوچ کی بیٹی کیا مظہر بلوچ کی بیٹی عالم نے فورا اپنا ہاتھ اس کی گریت سے آزاد کروایا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں ان کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا جو بھی ہوں گے آپ اور بھابی سنبھال لیں گے نا وہ پر یقین تھا سلطان بشیر خان صاحب دل بھی لگایا تو کہاں عالم آفریدی اپنا ماتھا پیٹھتے ہوئے بولے کہ آو گیا اللہ اللہ اسے بھی معاملہ پر چیدہ لگا تھا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو ہو جائے گا اگر میں وہاں تمہارا رشتہ لے کر گیا تو تمہارے نہ ہونے والے سوسر جی میرے سینے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے اللہ نہ کرے جی کیسی باتیں کر رہے ہیں بیوی نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا مجھے نہیں اپنے لڈلے دیور کو سمجھاؤ پہلے وہ کمیز جھاڑتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے نکل گئے تم واقعی مذر بلوچ کی بیٹی کی بات کر رہے ہو سلطان راجہ بیگم نے تسلی کی جی بھابی میں نے بچوں کے لیے کھیر چولے پر چڑھائی تھی شاید لگ رہی ہے وہ بھی بات بدلتی کمرے سے نکل گئی یہ لالا اور بھابی کو کیا ہو گیا ہے اس نے بیٹ پر ہلکا سا مکہ مارا ایک ہفتہ گ گزر جانے کے باوجود بھی سلطان کے گھر سے کوئی بھی بلوچ ہویلی شاہدہ کا رشتہ لے کر نہ آیا ہر روز وہ اس امید سے اٹھی کہ آج اس کا انتظار قتم ہو گیا مگر ان سب میں ایک ہفتہ گزر گیا اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سلطان کے وعدے اور دعوے جھوٹے تھے مگر حالات نے اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا آج اس نے بہت منت سماجت کے بعد سائرہ کو جھیل پر بھیجا کے جا کر سلطان کی خیر خبر لے آئے یہ میری طرف سے شاہ اس نے پینٹ کی جیب سے خط نکال کر سائرہ کے سپورٹ کیا تو سائرہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اس کے بکھرے بال زردی سے بھرا چہرہ اور سوجی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت رویا ہے تم ٹھیک ہو سائرہ کو اس کی حالت پر رحم آیا تھا ہاں اس کا گلہ بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ چیخو پکار کے ساتھ سوگ منا کر آیا ہو گاڑی رکو کیسر جو اپنے ملازم کے ساتھ شکار سے واپس آ رہا تھا اس جھیل کے کنارے کھڑے لڑکے لڑک کو دیکھ کر رکا یہ لڑکا تو بشیر خان کا بیٹا ہے نا اس نے دور سے ہی سیاہ جینز اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس سلطان کو پہچان لیا مگر لڑکی کی پشت وہاں ہونے کے باعث اسے پہچان نہیں پایا جی پر یہ لڑکی کون ہے گاڑی چلاتا ملازم وہاں دیکھتے ہوئے بربور آیا کیا ہو رہا ہے یہاں وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہاں آیا تو سائرہ نے چہرہ چادر میں چھپایا بدزات اس کے موں چھپاتے ہوئے کیسر نے اس کا چہرہ دیکھ لیا اور فوراں ہی اس کے موں پر چپیر لگائی شرم نہیں آتی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہو سلطان نے اس کے گال پر تماشا لگایا تو جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں کیسر بلوچ نے اسے گلے سے پکڑ لیا اور اجزاد پر ہاتھ اٹھانے والا مرد مرد کے نام پر دھبا ہوتوں وہ دونوں جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اس دوران سائرہ وہاں سے بھاگ دوڑی سلطان وہ انہیں لڑتا دیکھ کر ایک گاؤں کے آدمی نے جا کر عالم آفریدی کو خبر کی تو وہاں دوڑے چلے آئے وہ ہمت ہے تو یہی رہنا عالم نے ان دونوں کو الگ کیا تو قیسر گاڑی کی طرف دوڑ کر اپنی بندوق اٹھا لیا قیسر بلوچ تحمل کا مظاہرہ کرو عالم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھا گولی کی آواز سے جھیل کنارے لگے درختوں پر موجود پرندے ہوا میں تتر بتر ہوئے لالا اسے بچاتے ہوئے گولی عالم آفریدی کے سینے پہ جا لگی تھی عالم لالا اس کے زمین بوس ہوئے وجود کو سلطان ہلا ہلا کر رو رہا تھا پہلیں چھوٹے سائیں کیسر کو ملازم اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا لالا سلطان نے چیختے ہوئے اس کے خون آلود سینے پر سر رکھ دیا عالم آفریدی کے قتل پر دونوں بھائیوں احمد آفریدی اور علیاس آفریدی کے سر پر خون سوار تھا ان کے جنازے کے بعد پنچائیت نے بیٹھ کر فیصلہ سنانا تھا وہ کسی صورت معاف کرنے کے لیے رضا من نہیں تھے خون کے بدلے خون خون بہا کے علاوہ کسی بھی بات پر وہ متفق ہونے کو قائل ہی نہ تھے مظر بلوش نے بہت منت سماجت کی مگر وہ نہ مانے بلاکھر پنچائیت نے فیصلہ سنا دیا کہ خون بہا میں شاہدہ کو عالم آفریدی کے چھوٹے بھائی علیاس کو ونی کر دیا جائے اپنے جوان بیٹے کی جان بچانے کے لیے مظر بلوش نے دل پر پتھر رکھ کر پنچائیت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے شاہدہ کو علیاس کے نکاح میں دینے کی حامی بھر لی آپ لوگ کچھ خدا کا خوف کریں چچا جان اس لڑکی کی عمر دیکھیں اور علیاس بھائی کی عمر دیکھیں سلطان اس لمحے انگاروں پر لوٹ رہا تھا تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے سلطان کہ ان فیصلوں میں بول سکو احمد آفریدی نے اسے جھڑک دیا پلیز احمد لالا آج جو بو رہے ہیں کل وہ کٹیں گے جو کچھ بھی کیسر نے کیا اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے اس نے دعائی دی اس کا قصور یہ ہے کہ وہ بلوچ خاندان کی بیٹی ہے اور کیسر بلوچ کی بہن علیاس ہو رہا تھا یہ ظلم ہے علیاس لالا اس نے اتجاج کیا بکواس بند کرو سارے فساد کی جڑی تم ہو نہ تم اس سے علشتے اور نہ لالا کیسر نے بہت دنوں سے دل میں دبائی ہوئی بات آخر کہہ ڈالی تھی بس کل علیاس کا نکاح ہے اور وہ کسی صورت نہیں رکے گا صوفے پر بیٹھے فیضہ آفریدی نے ہاتھ دکھا کر تینوں کو خاموش کر ڈالا تھا جاؤ کمرے میں جاؤ تم احمد نے نرمی سے سلطان کا گال تھپ تھپ آتے وہ اسے سمجھایا اور وہ شکستہ قدم اٹھاتا چل دیا اگلی دوپہر وہ علیاس کے نام سے منصوب ہو کر آفریدی حویلی میں اپنے بھائی کے کیے گئے گناہ کی سزا بھگتنے آگئے اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس گھر میں وہ بہو بن کر آ رہی ہے دراصل یہ وہی گھر ہے جہاں کبھی آنے کے اس نے خواب سجائے تھے مگر شریک سفر وہ نہ تھا جس کی اس نے حسرت کی تھی بڑی سی چادر اڑے وہ ڈری سے ہمی علیاس کے قدموں کے نشان کا تاکب کرتی آفریدی حویلی میں داکل ہوئے چھتیس سال کے مرد کا نکاح سترہ سال کی کم عمر لڑکی سے پڑھوا دیا گیا تھا جو کہ نفرت کی بنیاد پر تھا آؤ ادھر بیٹھو احمد کی بیوی زوبیا نے اسے اپنے پہلوں میں بٹھایا بھابی اس کی اوقات نہیں ہے کہ اسے ہم اپنے برابر میں بٹھائیں زمین پر بیٹھو تم اس نے حکم جاری کیا علیاس اپنے کمرے کو ہو لیا اور اس کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے وہ صوفے سے اٹھ کر نیچے جا بیٹھی السلام علیکم وہ جیسے ہی مڑی تو وہی انسان اس کے سامنے کھڑا تھا جس کی یادوں نے اسے بہت رولایا تھا یہ سلطان ہے تمہارا دیور زوبیا کے الفاظ اس کے سینے میں پہلے سے زخمی دل کو کرچی کر گئے میں بس آپ سے ملنے آیا تھا بھابی میں اسلام آباد واپس جا رہا ہوں سلطان کو لگا کہ ابھی اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا اتنی جلدی ان دونوں کی باتوں کے دوران شاہدہ بد بنی سر جھکائی کھڑی رہی جلدی کہاں ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے وہ پشمان نظروں سے ایک نظر اپنی پہلی محبت کا آخری دیدار کرتا واپسی کی راہوں پر نکل گیا شونا بہت تنگ کرے گی تمہارے جانے کے بعد عالم بھائی کے جانے کے بعد بس تم نے ہی اسے سنبھال رکھا تھا سلطان اب یہاں مزید ایک دن رکا تو آفریدی خاندان کو ایک اور جنازہ اٹھانا پر جائے گا بھابی اس نے بغیر مڑے اپنے آخری جملے کہے اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہمیشہ کے لیے آفریدی حویلی کو خیر بات کہ گیا اس دن آخری بار شاہدہ نے اسے دیکھا تھا دوبارہ بیس سال گزر جانے کے بعد بھی اس نے اس جگہ کا روک نہیں کیا تھا خاندانی نفرت نے مجھے میری پہلی اور آخری محبت سے محروم کر دیا غیور میں نے تو قسمت سے سمجھوتا کر کے زندگی کو اسی ایک لمحے کے نام کر دیا جب پہلی بار شاہدہ کو دیکھا تھا مگر شونا اسے جس دن میری اور شاہدہ کی ناکام محبت کا سچ پتا چلا اس دن سے وہ پیچھے پڑ گئی کہ مجھے ایک بار اس سے بات کرنی چاہیے الیاس لالا کی رہلت کے بعد شاید میری ادھوری محبت مکمل ہو جائے اس شام جب تم میرے گھر آئے تھے ہم دونوں اسی بارے میں بات کر رہے تھے اس کی باتوں پر بت کی طرح ساکت کھڑے غیور نے بہت دیر بعد اپنے ابرو اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا میں نے تمہیں میرے گھر سے نکلتے دیکھ لیا تھا اس کی تنزیہ مسکراہت نے غیور کو شرم سار کر دیا میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتا تھا اگر تمہارا رد عمل اتنا شدید تھا کہ نہ میں اور نہ شونا تمہاری اس غلط فہمی کو دور کر سکے اس کی بات کو آدھا دھورا سنتا وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کیبن سے نکل گیا صبح سے رات ہو گئی تھی اور وہ ویران سڑکوں پر بے وجہ اپنی گاڑی دوڑاتا گھوم رہا تھا رات کے اندھیرے میں برستی بارش کی بوندوں نے راستے کو اور دھنزلا دیا تھا تو اس نے گاڑی سڑک کنارے کھڑی کی اور سٹیرنگ ویل پر سر رکھے وہ پھر سے پانچ سال پیچھے چلا گیا تھا زاری کیا کر رہی ہو یار بیمار پڑ جاؤ گی وہ بیٹ سڑک میں دونوں بازو پھیلائے اپنا مو آسمان کی طرف اٹھائے بارش کے ہر کترے کا استقبال کر رہی تھی جب غیور نے گاڑی کا ہورن بجا کر اسے متوجہ کیا تم میرے ساتھ ان جوائی نہیں کر سکتے تو مو بھی بند رکھو ڈر پوک گاڑی کی ونڈ سکرین پر برسنے والے بارش کے کتروں کے باعث اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے غیور کا چہرہ پہ مشکل ہی نظر آ رہا تھا پھر بھی وہ یوں بولی جیسے اسے دیکھ کر ہی مخاطب کر رہی ہو بس کر دو یار اس نے گاڑی سے نکل کر اسفرین کو چھتری سے دھانپا اب چلو کافی دیر ہو گئی ہے وہ نرمی سے گویا ہوا ٹھیک ہے پر ایک شرط پر وہ بھی فوراں سے مان گئی کیسی شرط اس کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی اسفرین نے چھتری کو کھینچ کر ہوا میں پھینک دیا جو ہوا کے دوش پر کافی دور جا گیری تھی تم بھی میرے ساتھ بارش انجوائی کرو گے وہ زمین پر پاؤں پٹک کر کھل کھلائی پاگل ہو تم غیور نے اس کو بازو سے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں جا بٹھایا تم بہت بورنگ اور کھڑوس انسان ہو اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر غیور نے اپنی نشست سنبھالی تو اس نے شکوا کیا اور تم بہت ہی بدتمیز اور بدمزاج ہو اس نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا بھائی میں تو ایسی ہی ہوں وہ اب تھنڈ سے کامپ رہی تھی تو ہم بھی ایسے ہی ہیں اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھومائی اب کامپ کیوں رہی ہو اسے کپ کپ آتا دیکھ کر غیور نے تنز کیا او میرے بگڑے بلوچ پلیز گھر چلو ورنہ مجھے نمونیاں ہو جائے گا اس نے کپ کپ آتے ہوئے مظلومیت سے ہلتا جا کی ڈرامے باز غیور نے اس کی ادھاکاری پر ٹوکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اندر نہیں آوگے گاڑی سے اترتے اس نے مر کر سوال کیا ٹائم دیکھا ہے تمہارے ساتھ ٹائم کا پتا کہاں چلتا ہے بائیک کل صبح جلدی آ جانا اسے صبح کے متعلق ہدایات دیتی دروازے کی جانب چل دی جب تک دروازہ نہ کلا اور وہ گھر داخل نہ ہوئی تب تک غیور گھر کے باہر ہی کھڑا رہا جاؤ بھی اسفرین نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھور کر جانے کو تنبیح کی اوکے اس نے مسکرا کر سر جھکایا اور گاڑی مورتا نکل گیا وہ کراچی ماسٹرز کرنے کے لیے آئی تھی دو ملازمین اور شاہدہ چچی کو اس کے ساتھ اس کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا الیاس آفریدی کی زندگی میں ہی ان کے دونوں بیٹے یوکے میں مستقل رہائش پذیر کر گئے تھے اختیار اور چھ سال پہلے ان کی رہلت کے بعد شاہدہ اسلام آباد آفریدی پیلس میں اپنی بچی زندگی بسر کر رہی تھی اسفرین نے جب کراچی یونیورسٹی میں داخلے کی زد کی تو سلمان نے شاہدہ بیگم کو اس کے ساتھ کراچی روانہ کروا دیا جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسفرین ان سے بہت زیادہ معنوس تھی اور وہ اس کی ہر معاملے میں ہمراز بھی تھی یہ وقت اگر آنے کا شاہدہ سے سامنا ہوتے ہی انہوں نے اسے ڈپٹا تھا ہے تو نہیں پر کیا کروں چچی امی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا غیور کی جیکٹ جو اس نے تھنڈ سے بچنے کے لیے اوڑی تھی اٹھا کر سوفے پر پھینکی سلراد کے دس پون آ چکے ہیں تمہارے لیے اور یہ کس کی ہے گیلی جیکٹ سوفے سے اٹھاتے انہوں نے سوال کیا سلمان لالا کی کول اس کے ہاتھوں کے توتے اڑے تھے جی میڈم وہ اسے مزید ڈرانے لگے آپ نے کیا بولا یہی کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ کمبائن سٹڈی کے لیے گئی ہو ہمیشہ کی طرح وہ اس کو ڈانٹ سے بچا آ گئی تھی ای لیو چچی امی آپ کو تو میری سگی ماں ہونا چاہیے تھا اس جست میں وہ ان سے جالپٹی تھی اچھا چھا اب جاؤ اور چینج کرو ہم نے تمہارے لیے سوب بنایا ہے گیلے ہونے کے خچے سے وہ اس سے دور ہٹی ای لیو اس نے گرم جوشی سے شاہدہ کا دائیں گال چوما اور کمرے کو دوڑی ای لیو اس نے گرم جوشی سے شاہدہ کا دائیں گال چوما اور کمرے کو دوڑی یہ تو بتا دو یہ جیکٹ کس کی ہے ہاتھ میں لٹکائی گیلی جیکٹ دیکھتے اس نے اپنا سوال دھو رایا نظر نہیں آرہا لیدر کی ہے اس نے کمرے میں گس کر دروازہ بند کر دیا شونا اس کی حاضر دماغی پر وہ لا جواب ہوئی تھی سنگھار میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی وہ ڈرائر سے اپنے گھنے بال خوش کر رہی تھی کہ بیٹ پر پڑا موبائل فون شور مچانے لگا اسے معلوم تھا کہ کال کس کی ہوگی ڈرائر کو بند کرتی وہ بیٹ پر جا کر اوندھے مو لیٹ گئے جی بلوچ صاحب پیٹ کے بل لیٹے اس نے کال اٹھائی بخار تو نہیں ہوا نا تمہیں اس نے فکر مندی ظاہر کی نہیں بابا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ وہ جیسے پرسکون ہوا ایک منٹ رات کے گیارہ بجے تم مجھ سے بس یہ پوچھنے کے لیے کال کر رہے ہو کہ مجھے بخار ہوا یا نہیں اسے غیور کی حرکت پر غصہ آیا تھا ہاں تو تمہاری فکر ہو رہی تھی نا اب تسلی ہو گئی ہے تو ہمیں چین کی نیند آئے گی وہ جمائی لے وہ جمائی لیتے ہوئے بولا اس نے فوراں گویا چیخ لگائی کیا تم بہت سویٹ ہو میرے بگڑے بلوچ پاگل گوڈ نائٹ وہ بھی اس کی بات پر مسکرا دیا گوڈ نائٹ موبائل فون کو کچھ فاصلے پر پھینکتی وہ تکیہ میں سر دیے اسی حالت میں سو گئی وہ دونوں پولیٹیکل سائنس میں ماسترز کر رہے تھے اور یہ ان کا آخری سیمسٹر تھا غیور کے دوست کے لیے غیور سے دوستی کے لیے ہاتھ عزفرین نے ہی بڑھایا تھا جس کی وجہ اس کی سرسپارٹ طبیعت تھی وہ باقی امیر گھرانے کے لڑکوں کی طرح شوخ یا چھچورا نہیں تھا یونیورسٹی کا سب سے پرکشش نوجوان ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا عزفرین بھی کام سے کام رکھنے والی ذہین طالبہ تھی جو بہت ہی کم لوگوں کو خاطر میں لاتی تھی پہلے ہی سیمسٹر کے ایک مہینے میں اس کی اور غیور کی سلام دعا ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوستی اور پھر گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی حتیٰ کہ ان دونوں کے ہم جماعتوں کو پورا یقین تھا کہ ان کا تعلق دوستی سے بہت زیادہ گہرا ہے اور ہوتا بھی کیوں نہ غیور اس کے پاس کسی اور کو بھٹکنے نہیں دیتا تھا اور اسی کے خوف سے کوئی عزفرین سے بات کرنے کی ہماکت تک نہیں کرتا تھا وہ خود بھی غیور کے علاوہ یونیورسٹی کے کسی دوسرے لڑکے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی قائل نہیں تھی کیا دیکھ رہے ہو ہاتھ میں کتابیں اٹھائے وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تو غیور اسے دیکھتا ہی رہ گیا تم یہ کلر نہ پہنا کرو وہ تپ کر بولا کیوں اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں پچھلی سیٹ پر پھینک کی تھی یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے اور پھر تمام لڑکے مر کر تمہیں ہی دیکھتے ہیں اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا وہ خفگی سے بولا اپنی بکواس بند کرو تم گاڑی چلاو بڑھے آئے میرے باپ اس نے بدلہازی سے جواب دیا تھا زاری ہم سنجیدہ ہیں اس نے زوردار مکہ بنا کر گاڑی کے سٹیئرنگ پر مارا بلوچ صاحب ان سب پابندیوں کے لیے میرے پاس ایک عدد منگیتر ہے اس نے جہان کا ذکر کیا جانتے ہیں اس نے یوں جواب دیا جیسے جہان سے کوئی پرانا یارانا ہو اس کا تو پھر چلو دیر ہو رہی ہے اسفرین نے آگے بڑھ کر گاڑی کا ہورن بجایا جنگلی جانور اس نے دو بدو جواب دیا یہ کام تم گھر پر نہیں کر سکتی وہ گاڑی چلا رہا تھا جب اسفرین نے گاڑی کا فرنٹ میرر اپنی طرف موڑ کر لپسٹک لگائی اتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے اس کے لپسٹک مکمل کر لی تو غیور نے شیشہ دوبارہ واپس سیدھا کیا کلاس سے فارغ ہو کر وہ دونوں اس لمحے لون میں ایک بینچ پر بیٹھے تھے جہاں اور بھی طلبہ و طالبات بینچ پر یا پھر نرم گھاز پر ٹولیوں کی صورت بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے کس چڑیل سے باتیں کرتے رہتے ہو اسے مسلسل فون پر مصروف دیکھ کر اسفرین نے موبائل کھینچ لیا زاری غیور نے خفا نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے فون میں گھسی ہوئی تفتیش کر رہی تھی تمہارے علاوہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ ہمارے آگے زبان چلا سکے وہ اسے اپنا موبائل واپس کھینچتے ہوئے ہی تر آیا صاف صاف کہو نا کہ کسی میں مجھ اتنی سکت نہیں ہے جو ایک پتھر سے سر پیٹے اس نے مظلومیت سے اپنا ماتھا پیٹا تھا اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں اس نے اپنی کمیز کے کولر دروس کیا اچھا تو پھر میرے علاوہ کوئی اور لڑکی تمہارے آس پاس بھی کیوں نہیں آتی کوئی میرے پاس نہیں آتا غلطی سے کوئی یہ ہماکت کر بھی لے تو تمہارا مو گوبارے کی طرح پھول جاتا ہے وہ باقاعدہ مو پھولا کر بولی تم سے ہم نہیں جیت سکتے اسفرین عالم اچھا چلو اب اس بی کی کلاس ہے کلائی میں بندی گھڑی دیکھ کر وہ بینٹ سے اٹھی ہمیں اس کلاس میں نہیں جانا وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا کیوں اس نے مڑ کر دیکھا تھا بس تم بھی مت جاؤ اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا بلوچ صاحب فائنل سیمیسٹر ہے اور آپ کے یہ تیور چلو اٹھو جلدی اس نے ہاتھ میں پکڑے نوٹس موڑ کر اسے مارے اچھا یار سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر غیور اٹھ گیا تھا سلطان بشیر کا لیکچر جاری تھا جبکہ وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہونے کے باوجود چھپتے چھپاتے ایس ایم ایس پر باتوں میں مصروف تھے بہت پکا رہا ہے یار زاری کل سے ہم اس کی کلاس میں نہیں آئیں گے غیور نے میسیج بھیجا میں تمہارا مو توڑ دوں گی تمیز سے بات کیا کرو ٹیچر ہے جواب آیا میسس فرین سلطان نے اسے موبائل پر متوجہ دیکھ کر بلایا تھا ییس اس نے موبائل اپنے بیگ میں چھپایا سب ٹھیک ہے آپ کے ہوتے ہوئے کچھ غلط ہو سکتا ہے اس کے جواب پر پوری کلاس میں کہہ کہہ گونجے تھے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سلطان چل کر اس کے قریب آیا مثلا اس نے اپنی بات بڑھائی اس نے اپنی بات بڑھائی آپ فیل بھی ہو سکتی ہیں وہ ہسی دباتے بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابھی تک کوئی ایسا سبجیک یا اگزیام نہیں آیا جو اسفرین عالم کو فیل کروا دے کلاس کی بہترین طالبہ ہونے پر اسے بہت زیادہ ناز تھا اپنی ذہانت پر خوش رہنا اچھی بات ہے مگر خوش فہمی میں رہنا اچھی بات نہیں ہے اس کی تکبرانہ باتیں سلطان کو ناغوار گزرتی تھی یا تو انسان خوش فہمیاں پال سکتا ہے یا پھر غلط فہمیاں میری نظر میں خوش فہمی پالنا غلط فہمی پالنے کی نسبت بہتر ہے بھرم اور تعلق دونوں بچ جاتے ہیں اس کی بات مکمل ہوتے ساتھ ہی کلاس قاتم ہونے کا شور مچا تمہیں لا جواب کرنا خوب آتا ہے کلاس سے سب کے چلے جانے کے بعد وہ اور غیور ہی اپنی کتابیں سمیٹ رہے تھے جب سلطان نے اسفرین سے بات کہی اور باہر نکل گیا کلاس سے تم کیوں اس کے موں لگتی ہو وہ اسفرین سے علج پڑتا مطلب وہ کیوں تمہارے ساتھ اتنا فری ہوتا ہے اسے اصل مسئلہ اس بات سے تھا کیونکہ میں ان کے ہر سوال کا جواب دے کر انہیں بھی لا جواب کر دیتی ہوں اس نے کندے اچھکائے ہمیں اس کا تم سے یوں بے تکلف ہونا اچھا نہیں لگتا وہ تل میں لایا تھا تمہیں تو کسی کا بھی مجھ سے بے تکلف ہونا اچھا نہیں لگتا اس نے اپنا موبائل بستے سے نکالا کل سے ہم اس کی کلاس نہیں لیں گے اپنا بستہ دائیں کندے سے لٹکاتے ہوئے اس نے کمر بائیں طرف کی تھی پتہ نہیں تمہیں ایسے ہی کسی سے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اسفرین کو اس کی الجن سمجھ نہیں آئی ہمارا دماغ خراب ہے ہم سے بات مت کرنا وہ روٹ کر چل دیا غیور او میرے بگڑے بلوچ وہ اسے منانے کے لئے پیچھے دوڑی سلطان گھر میں داخل ہوا تو دروازہ پہلے سے کھولا تھا اور کوئی کچن میں گھسا گنگناتے ہوئے کچھ بنانے میں مصروف آواز سنتے ساتھ ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا اپنا بیک ٹی وی لاؤنج کے سوفے پر رکھتا وہ بھی کچن میں چلا آیا کہاں رہ گئے تھے آپ کب سے آپ کا راستہ دیکھ رہی ہوں کب میں کافی پھینٹتے ہوئے اس نے شکوا کیا آنے سے پہلے بتا تو دیا کرو وہ شرٹ کی آس تینے چڑھاتا وہیں رکھی کرسی پر ٹک گیا آپ نے کون سا یہاں میری چاچی رکھی ہوئی ہے جو میرے آنے کا سن کر میرے لئے تمام کر کے رکھیں گی چلو اب تم ہی رہ گئی تھی میری شادی کے پیچھے پڑھنے کے لئے سلطان نے دونوں بازو میز پر پھیلا کر سر وہیں جھکا دیا ایس بی شادی کر لینا میں آپ کو اکیلا نہیں دیکھ سکتی کچھ ہی دیر میں وہ دو کافی کے مگ اٹھائے اس کے پاس پڑی کرسی پر آ بیٹھی میں اکیلا کہا ہوں تم ہر وقت میرے سر پر سوار جو رہتی ہو اس نے سر اٹھایا ایس بی اسے ٹال مٹول کہنا کہتے ہیں اور یہ مجھے اپتاہت میں مبتلا کر دیتی ہے کم از کم یہاں تو چاچو بلالو آپ ہی نے یہاں آنے سے پہلے سختی سے بولا تھا کہ میں کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دوں کہ آپ میرے چاچو ہیں اس نے اسی کی نکل اتارتے کہا سر بلانا میری شان کے خلاف ہے اور چاچو سننا آپ کو گوارہ نہیں اس لیے سویٹ ایس بی یعنی سلطان بشیر اس نے کافی کا مگ اسے تھماتے ہوئے کہا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا شونا بیچارہ جہان وہ بناوٹی افسردگی سے بولا بنی نہ جائے وہ بیچارہ اس تہزائیہ انداز میں مسکراتے اس نے خود بھی کافی کا گھونٹ بھرا بیچارہ